اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہپسو یو اللہ ڈوئنگ گریٹ اور جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا تو جی آج میں کرنے والی تھی جی اپنی سکن کے روٹین تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اصل میں جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میری باکسر میں کافی زیادہ فرنڈز ہیں وہ میرے سے پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کونسی ہورپیکس یوز کرتے ہو اور سیکنڈی کیسے یوز کرتے ہو تو میں آج ہورپیکس کرنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ میں چھوٹی سیٹیو نا ویڈیو بنا لیتی ہوں اسے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کونسی ہورپیکس یوز کر رہی ہوں میں نوول کی ہورپیکس یوز کر رہی ہوں اور یہ بالکل ایک بلوکس جیسی ہے تو کبھی کبھی میں بینز بھی لے لیتی ہوں تو جو مجھے اویلیبل ہو میں وہ لے لیتی ہوں تو جی اس فیکس کو ملٹ کرنے کے لیے میں نے ایک مشین رکھی ہوئی ہے جو میں ابھی آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں تو لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے دو سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو ان دو سٹیپس کو فالو کرنے سے نا آپ کی ہورپیکس کا زلد بہت ہی اچھائے گا بکوز کے اکثر لوگ کو مرین کرتے ہیں کہ ہمارے سکرین میں ریشیز ہو جاتے ہیں یا پیمبلز آ جاتے ہیں تو آپ نے نمبر ون کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی اچھے سے برینڈ کا جو ہے نا کلینزنگ ملک یوز کرنا ہے اور اچھے سے جو ہے نا اپنے فیس کو کلینز کرنا ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں یہ مشین کی مدد سے سارا جو فیشل کا پروسیز ہے وہ کرتی ہوں اور سیکنڈ لی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکرابنگ کرنی ہے اور کیا ہوتے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویکس کرنے کے بعد جب آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہے تب سکرپ کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہارش کرتا ہے بکوز کہ یو نو ہوتے کرنے کے بعد آپ کی سکن ویسے ہی وہ زیادہ سنسٹیف ہوتی ہے اور آپ کے جو پورٹس ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو کلینزنگ اور ایکسلنیلیشنز کا پروسیز ہے نا وہ آپ نے پہلے ہی ویکس سے پہلے ہی کرنا ہے اچھے تو ان دو سٹپس کو فالو کرنے کے بعد ہم کریں گے جی ہوتے کرنے کے بعد اچھے تو ہم لوگ جو نا ہوتے کریں گے اب اس مشین کی ساتھ اور یہ مشین تو ایم شور کہ اب ہر جگہ جو ہے نا نورملی اور ایزیلی مل جاتی ہے اچھے تو اس کا تیمپریچر آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا لو بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنا only medium بھی رکھنا ہے بکوز کہ اگر آپ بہت زیادہ ہائی رکھیں گے تو تب آپ کی سکن جو ہے نا برن ہونے کا خرچہ ہوگا تو گائز اگر آپ فرس ٹائم یہ مشین یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی فنگر کو جو ہے نا اس پر ڈپ کرنا ہے کہ اگر آپ کی جو فنگر ہے وہ اس کو تیمپریچر جو ہے نا برداشت کر سکتی ہے تو تب ہی جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنی فیس کے پر اپلائے کرنا ہے اچھا تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا سپون کی ہرپ کے ساتھ اس کو پلائے کریں ہوں بکوز کہ آئی یوز ٹو دیس اور مجھے پھتا ہے کہ وٹیس درائی ایکسیک ٹیمپریچر تو اگر آپ بگنرز ہیں اور آپ فرس ٹیم یہ ویکس یوز کر رہے ہیں تو سو گائز بی کیرفلی آپ سب سے پہلے اپنی فنگر میں جو ہے اس کا ٹیمپریچر چیک کریں دین جو ہے آپ اپنے فیس کے پر اپلائے کریں بکوز کہ اگر بہت زیادہ ہوت ویکس ہوگی تو اس سے آپ کی سکن جو ہے نا وہ برن ہو سکتی ہے اچھا تو آپ نے دیکھا میں نے اس کو لگایا ہے اور پھر جو ہیرز کی اپوزی ڈریکشن ہے نا تو اس سے آپ نے اس کو پل آؤٹ کر دینا ہے تو بہت ایزی ہے اگر آپ ایک دو دفعہ کریں گے اپنے ہینڈ کے اوپر پریکٹیس کریں گے تو بہت ایزی لی سے آپ کر سکتے ہیں اچھا تو ہوت فریکس کرنے کے بعد بھی کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو ہوت فریکس کرنے کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا جو ہے نا فیس پیک لگانا ہے اور وہ کوشش کرنے کے کلے بیس ہو بھی کوشش کریں کلے آپ کو پتا ہے وہ سودھنگ اور کولنگ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے فیس کے اوپر اور ہوت فریکس کرنے کے بعد سارے پورز اور سکن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو اس کو کول اپ کرنے کے لیے کوئی ہم کلے ماسک اپلائے کریں گے اگین میں لوریل کا کلے ماسک یوز کر رہی ہوں اچھا تو ایٹ اس نوٹا کمپلس ہری کہ آپ کوئی برینڈ کا ہی جو ہے کلے ماسک یوز کریں آپ مقصہ میں جو مزدانی مٹی ملتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا یوگرٹ ڈالیں اور اپلائے کریں بکوز کے یوگرٹ بہت اچھا ہے آفٹر ویکسنگ کے اور اگر آپ کی بہت زیادہ ریش آ جاتے ہیں یا بہت زیادہ ریٹنس آ جاتی ہے تو آپ آئس کیو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کے پر اس کو رپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے میں دے سکتے ہیں میں نے کچھ شیٹس رکھی ہوئی ہیں اور شیٹس جو ہے نا اگین آپ نیچرل بیس شیٹس لیں بکوز کے آفٹر ویکسنگ آپ کو پتہ ہے ہماری سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ کیمیکل کا یوز نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ ہیٹ ایکسپلوریر بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کم سے کم کوکنگ گئنے کم سے کم اس دن باہر جائیں تو بلیو میں چھوٹے سٹیپ کو فالو کرنے سے ام شور کہ آپ کو جو ہے نا ہوت فیکسنگ کے اچھے سی ریزرٹ ملیں گے اور سب سے امپورٹن چیز تھی ٹونر اچھے تو آپ کے سکتے ہیں کہ جو آفٹر فیکسنگ ہے سب سے امپورٹن پارٹ تھی ٹونر ہی پلے کرتے ہیں تو بس آپ ایک بوٹل سپری رکھیں اس پر ڈالیں اور پورا دن جو ہے نا اس کو اپنے فیس کے پر سپرنگل کرتے رہیں تو ہوپسو گائز کہ آپ کو ان ٹپس فالو کر کے اچھا سا ریزرٹ ملے اچھے تو جلے جی سکن کیر کے بعد آگے ہم لوگ بیٹو دیوٹی اور میں بنانا ملک کی بچوں کے لئے ملک شیک اور جسی کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سکن کے کے بعد فورن سے سٹوف والا کام نہیں کرتی تو میں نے اس لئے سوچا کہ میں آج بچوں کو جانا اوریو شیک بناتے جاتی ہوں اور اوریو شیک میں جسے جو ہے کافی ٹائم شیک کچھتی ہوں تو اس کے لئے ہم لیں گے جی جی ملک اور یہ ہم لیں گے آئس کریم تو چلی جی تو چلی جی ہم بناتے ہیں اور یہ ملک شیک تو اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا چاہیے ملک چاہیے آئس کریم اوریو تو چلی جی لیٹس سٹارٹ اچھا ویسے تو میں بہت دفعہ آپ لوگوں سے جو ہے نا اوریو ملک شیک کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں بٹ میں یہ بناتی رہتی ہوں تو میں نے کہا چلی آج پی ایک دفعہ شیئر کر دیتے ہیں اچھا میں بنا رہی تھی جی 3 گلاس اوریو ملک شیک اور اس میں میں نے لیا ہے ہاف لیٹر جو ہے ملک لیا ہے اور میں نے ٹو پیکٹ جو ہے نا اوریو بسکٹ کے لیے ہیں اور ون سکوپ میں نے اس پہ ونیلا ایسنس لیا تھا اور ون سکوپ ہی میں نے اس پہ جو ہے نا چوکلیٹ آئس کریم لیتی بہت سمپل سی ریسپی ہے اور میں نے اس میں آپ کے سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون جو ہے نا میں نے شوگر بھی ایڈ کی تھی بکوز کہ شوگر ہم نے اتی سادہ نہیں ایڈ کرنی کیونکہ آئس کریم میں بھی اوریو بسکٹ ہے ان میں بھی بہت سویٹس ہوگی تو بس جی سمپل ہی سے ہم شوگر ایڈ کر دیا اور بلینڈ کریں گے اور جی آور ملک شیک ہے اس ریڈی تو جی اگر بچوں کی جو ہے نا مطلب کی چیز کی چھر میں بن رہی ہو اور بچے کچن میں آئیں یہ تو ایمپوسیبل سی بات ہی ہے تو بس جی میں جو ہے اور یہ شیک بنا رہی تھی ساتھ ہی ہزبن جو سے بچوں کی ڈونٹس بھی لے آئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کی پھر آج پارٹی ہوگی تھی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوک شوک سے انہوں نے خود ہی سارا بریک فرس ارینج کر لیا تھا اچھے تو گائز یہاں پر جو ہے 3.5 ہو چکے ہیں اور بچے وکیرا جو ہے اپنی ٹویشن لے چکے ہیں تو اب چلتے ہیں جی اپنی کچھ کلیننگ کی طرف اور بچوں کی جیولی جبکہ میں آئی تھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی تو بلکل بھی اورگنائز نہیں کی تھی میں نے کہا چلے آج اورگنائز کرتے ہیں تو آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں اچھے تو جو یہ اورگنائزر ہے نا یہ میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ شیئر کر چکی ہوں اور کافی زیادہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کی حالت کافی زیادہ میسی ہو رہی ہے بچے چیز کو پہلے کلین کرتے ہیں اور پھر جلوری کو جو ہے نا اورگنائز کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ نے اگر ویسٹرن ڈسک کیری کیا ہے نا تو اس کے ساتھ ایسی جلوری بہت زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اور جو یہ بریسٹ آپ کہہ سکتے ہیں when she was seven years old تو تب میں نے یہ لی تھی اور یہ دیکھیں مشکلہ سے ابھی تک کیسے شائنی شائنی سی ہے اور اگین یہ دو ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ i have a twins daughter تو آپ کو اس لئے موستری چیزیں جو ہے نا ڈرائیں گی and this is the hair necessary again کہ آپ کو نظر آئے گا یہ چوکر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موستری جلوری میں نا چوکر بہت زیادہ بکاست کہ یہ بچیوں کو اچھے بہت لگتے ہیں like age or nine ten years girls کی جو لڑکیں ہوتی ہیں نا ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بھلا چوکر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی آپ کو یہ دیکھیں بہت سیمپل سا ہے اور یوت کیا کہتے اس کو necklace ہے اگین اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کافی پرانا ہے آپ کہہ سکتے ہیں five six years old تو یہ پڑھانا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ بہت کیوٹ سا ہے اچھا تو جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی نا تو میں ایک ایک جلوری کی نا آپ کہہ سکتے ہیں شجلہ نصب بیان کر رہی تھی میں اس کے ایک ایک ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ یہ میں بھی کافی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بورڈ ہو سکتا ہے بکوز کہ کافی لوگ جوتی ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور کافی لوگ ہوتے ہیں جن کا ہوتا بھی ہے تو بس جی آپ جی ضروری کمنٹ سکشن میں بتائے گا کہ کس کس کو جلوری دیکھنے کا شوق ہے پھر میں آپ سے اپنی جلوری بھی شیئر کروں گی اچھا تو یہاں پر بچے جو تھی نا اپنی چیزیں دیکھ رہے تھے بکوز کہ کافی ٹائم سے ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں جیسے کہ یوں نو گائز کہ ہم لوگ کہیں بھی جا آنی رہے تو چلے جی یہاں پر سب چیزوں کا میں نے ایرینج کر لیا ہے اب ان کو ان کی جگہ پر سیٹ کرتے ہیں تو جی گائز چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں فائنل لوگ اپنے اورگنائزر کی اچھا تو جیسے کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے برانچز رکھتی ہیں اور اس کے وجہ سے کافی اچھا سا جو نا اس کی لوگ کریئٹ ہو گئی ہے جیسے کہ میں آپ سے کہتے رہتی ہوں سمبل سمبل سی چیزے کرنے کہ آپ کی چیزیں بہت اچھے لگنے لگتی ہیں اور یہاں پر اب میں اس کی اندر سے لوگ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اچھے ساری جوڑی جوہنا وہ اوپر کینائز ہو چکی ہے انٹیلیو میں یہ اوپر بہت اچھا سرعت ہے اور آپ کی چیزیں جوہنا میں سب نہیں ہوتی تو یہاں پر بچوں نے لکھایا جی اپنے نیل پینٹس کا ایسیسرریز بھی پرس کے لفر نیل آرٹس اور اسی ریز کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کلیٹرز بغیرہ اور کافی پانگوں کی سکتے ہیں جو کہ بچے آج گل کی یوز کرتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کلیٹرز بغیرہ تو انشاءاللہ اگر آپ پہیں گے تو میں ضرور شیئر کروں گی جو ہی نیل پینٹ کرتے ہیں بچے اچھے تو یہاں پر آپ اس کی دوسری سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اچھے سے ساری جوڑی اورگنائز ہو چکی ہے تو چلے جی اب ان روز کو دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا ہے تو یہ ہاں پر بچوں نے اپنی ووچز بغیرہ رکھی ہیں اور یہاں پر ہے جی ہیر ایسیساریز جو پہلے میں نے اپنے ولوک کو یہاں پہ ہی ان کر دیا تھا پھر میں نے جی رات کو بنایتی بریانی اور بریانی پہت ہی مزدار سی تھی اور سورسی ڈیفرنٹ ترکے سے بنایتی میں نے کہا چلے میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کر دیتی ہوں بکوس کے اید آنے والی ہے اور ہر کوئی جو ہیں ایدیپرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریسپی کی تلاش میں ہے پھر میں نے کہا نیکس موٹی الائچی ہے کری پتہ ہے اور بادیان کا میں نے پھول لیا ہے اس میں میں نے گرین الائچی لیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جی لونگ اور جو سوکہ دنیا زیرہ وہ میں نے الگ سے سوتی کھر کے رکھا ہوا ہے تو اس لئے وہ میں نے اس پر نہیں آئٹ گیا تھا اچھا اب ان سب چیزوں کے ہم بنائی کر لیں گے اور پھر ان کو اچھا سا جو ہے نا گرائنڈ کر لیں گے اچھا تو یہ بریانی جو ہے نا بچوں کے لئے بھی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بکوز کے اس کے اندر ہم سارے سپائ اچھا تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ رسیپی جو ہے نا بہت ہی یونیک آپ کو لگے گی اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے سارے سپائسز جو ہے گرائنڈر میں ڈال دی ہیں اور ان کو بچھا سا جو ہے میں پیس لوں گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے ڈالیا ہے جی سکھا دنیا اور زیرہ تو جی یہاں پر اب دوسری طرف آپ دے سکتے ہیں میں نے اوئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھری لارچ اونینز جو ہے وہ میں نے کٹے ہیں فائن سے اور ان کو میں کروں گی جی براون تو اس میں سے کیا ہوگا ح ہاف کے ہاف سے زیادہ جو ہے میں میرینیشن میں ڈالوں گی اور تھوڑی سے جو ہے میں دم کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جتنا آپ کو کلر ریکوائر ہے آپ اتنا کلر کر لیں مجھے اچھا سے براون کرنے تھے تو میں نے اچھا سا ان کو جو ہے براونیش سا کلر دے دیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے برایانی کا جو کورمو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا سا کلر کا آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اچھے سے ہمارے گولڈن براون سے جو ہونین ہو گئے اچھا تو جب آپ پیاز پرائی کریں تو آپ کو فوکس صرف پیازوں پر ہی ہو تو ذرا بھی ادھر ادھر گئے تو آپ کے جو جو پیاز ہیں یہ جل جائیں گے تو چلے جی اس کی جو ہےنا میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات شید تو کی رہی ہے کہ جو یہ بریانیاں ہم بنائیں گے پورٹ کے اندر اور پورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کھانے کا جو ہےنا ڈفرنٹ سا ہی فلیور جاتا ہے اچھا تو یہ بریانی بننے لگے بغیر ٹماٹروں کے بغیر یہ بریانی بنے گی اور بکوز کہ اس پر جو ہےنا لارچ کوانٹی ٹی میں یوگرٹ ڈالیں گے ہم لوگ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اراون میں نے جو اراون میں نے جو اراون میں اس پر یوگرٹ لیا ہے منس کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 کپ رائز کے ساتھ میں یہ رائز بنا رہی ہوں اور 2 کپ میں نے اس میں یوگرٹ لیا ہے اور 2 لارچ میں نے اونین لیا ہے جو کو میں نے فرائی کی ہیں اچھا تو یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا جی سپائزز جو ہم نے گرینٹ کیے تھے اور یہ جی گیا اس کے اندر لیسن ازر کا پیسٹ اور اس کے اندر پھر ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا جی سولٹ اور ریڈ میرچ اور حلدی اچھا تو جی یہاں پر اب جا رہی ہے جی یہ ہمارے براؤن اونین جی ریکھیں میں نے حاف سے زیادہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور تھوڑا سے جو ہے میں نے دم کے لیے لگ دیئے تھے اچھا تو یہاں پر ان سب چیزوں کو اچھا سے ہم نے مکس کر لیا تھا اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں جی ایملی کا پلپ اور ایملی کا پلپ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے 3 ٹی بل سپون کے راؤن لیا تھا اچھا یہ بھی میں ابھی تھوڑا سے جا رہی ہوں اور پھر جو تھوڑا سا باقی ہے وہ میں دم پر ڈالوں گی اور یہاں پر جی ڈال رہا ہے جی ہم سالٹ ون ٹی بل سپون کے راؤن میں نے سالٹ لیا ہے اور تو ریسی ریڈ میچ اور ہلڈی جو امپورٹن انگریڈینٹس ہیں اور یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے جی اپنا چکن اور ان سب چیزوں کو اچھا سے مکس کریں گے اور میرینیٹ کر کر رکھ دیں گے اگر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا میں نے بس ون آور آئی تنگ ون آور رکھا تھا اگر آپ کے پاس ٹو تری آورز ہیں تو اچھی بات ہے بکوز کے کوئی پتہ ہے بکوز کے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی اچھے سے چکن میرینیٹ ہوتی ہیں اتہا ہی جو چکن کے اندر فلیورز آ جاتے ہیں اچھا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کو کور کر دیا اور میں نے جو نا سٹوف کو اون کر دیا ہے اور اس کو اب ہم جو نا کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں جی اس کوکنگ سٹارٹ ہوگی اور یہاں پر مزے زیادہ ہے کہ میں نے تو چاٹ مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا تو یہاں اس ریسپی میں چاٹ مسالہ بھی جائے گا اور یہاں پر اب میں تو رہا سے ڈا رہی ہوں جی گرم مسالہ تو یہ دونوں چیزیں ایڈ کریں گے اچھا تو یہ ریسپی جو نا بہت چٹ پٹی سی بنتی ہے اس کے اندر جو ہے املی اور یہ یوگرٹ بہت زیادہ اور چاٹ مسالہ ابھی بھی میرے موں میں پاہت کرتے کرتے پانی آگیا تھا تو یہ بہت مزے کی چٹ پٹی سی بریانی بنتی ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں مشلہ سے سارا جو واتر ہے وہ ڈرین ہو چکا ہے اور پھر میں نے جس آئل میں آنین فرائی کی تھی تو وہی آئل میں نے اس چکن کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور پھر ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے تاکہ جو چکن ہے اور مسالہ ہے اچھی سی جو ہے وہ بنا جائے تو چی اب ایڈ کریں گے ہم لوگ جو بریانی کی شان آن ہے دنیا پدینہ تو اس کے بغیر تو آپ کہتے ہیں بریانی انکمپلیٹ ہے اچھا تو یہ جو دنیا پدینہ آپ پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بیٹر فلیور کرتا ہے تو اس لئے جو ہے نا میں اینڈ پر جب دم لگاتی ہو نا تو میں تب ہی ایڈ ڈالتی ہوں اچھا تو یہ مٹی کے پوٹ کا نا مجھے کوکنگ کرنے کا یہ بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر آپ چھولا بند بھی کرتے تھے تو کافی دیر تک ہلکی ہلکی سے جو بوائلنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے اچھا تو جی یہاں پر چاولوں کی دم کی تیاری ہو رہی ہے اور میں نے لے ہے جی ملک اور اس میں میں نے تھوڑا سا چھٹکی پر جو ہے میں نے زافرن ڈالا ہے اور دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں میں نے رائس بوائل کر دی ہیں اور رائس بوائل میں میں نے جو تھوڑا سا دنیا پتینا دلتا تھوڑا سا زیرا اور دالچینی موٹی لائچی اور رائس آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک کلی رکھنے ہیں اگر رائس بہت زیادہ بوائل ہو جائیں گے تو پھر آپ کی بیانی یہ اگر بیانی دیکھنے میں اچھی نہیں ہے تو بلی می وہ کھانے میں بھی بلکل بھی مزہ کی نہیں لگے گی اچھا تو یہاں پر جی آپ دے سکتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی لیئر کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جی اپنی اونین جو ہم نے براؤن کی ہوئے تھے اور اس پر میں میں نے ڈال دی ہے جی ہری میرچ بھی ڈال دی ہے اور اگر سے ہم لیئرنگ کر رہے ہیں جی رائس کی اور اسی طرح سیم سٹپ کریں گے چکن کی لیئرنگ کریں گے اچھا تو یہ ریسپی جو ہے نا آپ میٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے نا میٹ نہیں بنایا تھا تو اس کے میرے بچوں کو چکن اچھا لگتا ہے تو آپ یہ سیم پروسس کے ساتھ میٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بکو اس کے میں نے فرینڈ کے لیے بنائی تھی تو وہ اچھی بنی تھی اچھا تو یہاں پر آپ لاس لیئرنگ رائس کی ہو گئی ہے اور اگر سے جو ہے ہم نے اب اس کے اندر ڈال دی ہے جی آلو بہارا اور املی کی جو میں نے پہلے پل بنایا ہوتی تو وہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد اگر سے ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس جو ریمیننگ اونین ہے اور گرین چیلیز ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور جی یہاں پر تقریبا جو ہمارا دم کا کام ہے وہ آدھا تو ہو گیا ہے اور اس کے در دودھ کے اندر میں نے جی ڈالا ہے تھوڑا سا زافران اور اس کو میں نے اگین تھوڑا سا اوپر ایڈ کر دیا ہے تو ملک بہت مزے کا لگتا ہے دم کے ٹائم ضرور بریانی میں ملک ایڈ کریں بلیو میں آپ کو بہت دیفرنسا فلیور لگے گا اور یہاں پر ہم نے جی لگا دیا ہے تھوڑا سا کلر فوڈ کلر لگا دیا تھا اور یہاں پر میں نے اس کو جی لگ دیا تھا ہلکی سی آج پہ دم پہ اور اچھے سے آپ نے اپنی بریانی کو دم لگائیں اور جی بریانی مزے کی ہے ریڈی تو ہوپ سو گائز کہ آپ لوگوں کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا آج کی بریانی اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیا کریں لائک کردے وقت کا نیوسی مت کیا کریں تو اچھے تو گائز ایک لائک کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا جسٹ ون سیکنڈ اور بلیوی گائز وہ ون سیکنڈ ہمارے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے سو گائز ڈونٹ ہیسیٹیٹ تو پریس تا بٹن لائک لائک کردیا کریں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے تو لائک چتنے آتے ہیں نیو ویڈیوز بنانے میں ہماری انرجی آتی ہے اڑتے ہی مزہ آتا ہے کہ لوگ بسند کر رہے ہیں تو ضرور کمر سیکنڈ میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کس طریقہ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر کچھ جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑا صحیح کرنا چاہیے وہ بھی اب بتایا کریں اچھے تو جو چینل پر نہیں آتے ہیں وہ سسکرائب بھی کر دیا کریں اور اگر آپ کو چینل اچھا لگتا ہے تو پھر اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر بھی کیا کریں تو یہی سپورٹس ہوتی ہے ہر ایک کے لیے دوسری کے لیے تو ضرور سپورٹ کیا کریں بلکہ مجھے نہیں ہر یوٹیوب چینل کو جو کی کوشش کر رہا ہے سٹرگل کر رہا ہے تو بکوز کہ آپ لوگوں کے لف اور سپورٹ کے بینا کوئی بھی جو چینل ہے وہ گروہ نہیں کر سکتا اچھے تو جی ہماری یہاں پر باتیں کرتے کرتے جو ہے دم بھی کھل چکا ہے اور آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے رائس بہت اچھے سے بنے ہیں اور بریانی کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کا جو ایک ایک دان ہے وہ آلگ ہو اور ٹیسٹ میرے حال سے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے بٹ اس بریانی کی لک وائس بھی اچھی تھی اور ٹیسٹ وائس بھی اچھی تھی تو چلی تھی یہاں پر پلیٹنگ ہو گئی ہے ہزبن کو سرف کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس بریانی کو انچائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ٹرائے کر کے تو چلی تھی میں بافتہ چاہتی ہوں اجازت اپنا اور اپنا پیاروں کو ہیار رکھئے اللہ حافظ